اس زبانوں پر لڑان دو ہم کسی ایک صحابی کی بھی وہ صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کیا وہ صحابی جس نے اللہ کے نبی کی مبارک ساتھ میں چند لبیں گزارے آپ کے ساتھ بیٹھا آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ کا کلمہ پڑھا وہ ایک صحابی ادنا سے ادنا صحابی بھی اس کی شان میں غصطافی برداشت نہیں کر سکتا صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر رفاری رضی اللہ تعالی عنو سے مروی حدیث ہے کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ہمیں مخاطب ہو کر کہا انکم ستفتہون مصر اے میرے صحابہ تم لوگ انقریب مصر کو فتح کر لوگے مصر ایک سرسبد و شاداب علاقہ ہے وہ انقریب تمہارے زیر نگیں آ جائے گا تم اس کو فتح کر لوگا لیکن اس کے بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی فرمائے فائدہ فتح کموہا جب تم مصر فتح کر لو فآسنو الہ اہلیہ تو مصر کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصریوں کے لئے ارشاد فرمائے وگرنہ آپ کا عام اعلان تھا جب بھی آپ کوئی لشکر روانہ کرتے تھے جنگ کے لئے صحابہ کو بھیجتے تھے تو انہیں یہ ہدایات دیتے تھے کہ بچوں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا بوڑوں کو قتل نہیں کرنا درخت نہیں کاتنے فصلوں کو نہیں جلانا قتل و غارت غری نہیں کرنی یہ ساری ہدایات آپ ہر لشکر کو دیتے تھے لیکن جب مصر کی باری آئی تو خصوصی طور پر کہا کہ مصریوں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی فَإِنَّ لَهُمْ فِيْهَا ذِمَّةٌ وَصِحْرَةٌ فرمائے مصریوں کے ساتھ حسن سلوک اس لئے کرنا ہے ان کے ساتھ خصوصی طور پر ان کا خیال اس لئے رہنا ہے کہ مصر تمہارا دُدھیال بھی ہے اور مصر تمہارا سسرال بھی تمہارا دُدھیال بھی مصر کے اندر ہے اور تمہارا سسرال بھی مصر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پرانا ایک رشتہ تاریخ کے عراق چاہ کر کے اس رشتے کو نکالا اور اس رشتے کو صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ دیکھو میں عبداللہ کا بیٹا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم میرا یہ سلسلہ نصر چلتا ہے اور چلتے چلتے بائیسویں پشت بر سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ التحیت والتسلیم کے فرزند ہیں اور سیدہ حاجرہ کے بیٹے ہیں اور سیدہ حاجرہ وہ مصر کی تھی ان کو مصر کے بارشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لئے وقف کیا تھا گویا سیدہ حاجرہ رشتے میں تمہاری نامی ہیں تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتہ رکھا ہے یہ رشتہ صدیوں برانہ ہے اس کے اندر کئی پشتی آئی ہیں لیکن فرمایا کہ یہ تمہارا دھدیال ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام میرا سلسلہ نصب وہاں سے چلا آ رہا ہے لہذا مصریوں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے اس نصب نامے کے مطالب جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا اوپر آدم علیہ السلام تک جاتا ہے آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک میرا پورا شجرہ نصب نکاح پر قائم پورا شجرہ نصب پاکیزہ طاہر اور متحر ہے نکاح پر قائم ہے یہ میرا شجرہ نصب تو فرمایا تمہارا دھدیال مصر ہے لہذا مصریوں کے ساتھ خصوصی طور پر اس نے سلوک کرنا اور تمہارا سسرال بھی مصر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھے ہجری میں مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے اور ان خطوں کے اندر آپ نے ان کو دعوت اسلام پیش کی تھی مسلمان ہو جاؤ آفیت کے اندر آ جاؤ گے تمہاری سلام تیسی میں ہے مختلف شہان عرب اور عجم کے نام آپ کے خط صحابہ لے کر گئے تھے ایک خط اس وقت مصر کے بادشاہ شاہ مکوکس کے پاس سیدنا حاطب بن ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر گئے شاہ مکوکس مصر کے بادشاہ نے خط پڑا اللہ کے نبی کی دعوت کو پڑا آپ کے اس نام انبارک کو پڑا عزت اور احترام کے ساتھ اتر لگا کر خوشبو لگا کر اور اس کو ایک خوبصور جبیہ کے اندر رکھ دیا اور چند تحائیب دے کر سیدنا حاطب بن ابھی بلتا کو روانہ کیا ان تحائیب میں ایک بہترین قسم کا خچر تھا جس کو دلدل کہا جاتا ہے اور بھی کئی تحائیب تھے اس کے علاوہ دو خواتین دی کہ ہمارے ہاں یہ معزز خاندان کی دو خاتون ہیں دونوں بہنیں ہیں سگی ان کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے یہ آپ کی خدمت کے لئے میں بھیج رہا ہوں یہ دو خواتین کون تھیں ایک ماریا کبتیا اور ایک سیرین کبتیا دونوں بہنیں سیدنا حاطب بن ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے لئے تحائیب لے کر مصر سے چلے اور راستے پر ان خواتین کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اسلام کے محاصن اسلام کے اصافوں کا مالات خصوصیات ان کو پیش کرتے رہے پورے راستے دعوت دیتے رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان خواتین نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھا دونوں ہلکہ بغوش اسلام ہو چکی تھی دونوں مسلمان ہو چکی تھی ان میں سے ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے پسند کیا اور نکاح کر کے جی ہاں نکاح کر کے جس کی سراحب مصطلق حاکم کے اندر موجود ہے نکاح کر کے اپنے حرم میں داخل فرمایا ان کا نام ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری جو ان کی بہن تھی سیرین بنت شمعون وہ بھی مسلمان ہوگی تھی سیدنا حسان بن ثابت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ان سے اللہ تعالی نے آپ کو بیٹا عطا کیا ابراہیم اور وہ بیٹا اٹھارہ بیس مہینے کہو کر فوت ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ رشتہ یاد دلا رہے ہیں کہ مصر تمہارا سسران بھی ہے تمہاری ماں ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ کا تعلق مصر سے ہے لہذا دو رشتے جمع ہو گئے تمہارا دھتیار بھی مصر تمہارا سسران بھی مصر جب مصر تو تم فتح کرو ان دو رشتوں کے تعلق سے مصریوں کے ساتھ کوئب اس نے سلوک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی اللہ تعالی نے پوری فرمائی اس لئے کہ آپ کی پیشنگوئیاں نعوذ باللہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہوتی تھی آپ جو کچھ بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی اسلام کی سلطنت کو وصف دے گا اور بہت سارے علاقے وقت کی سپر طاقتیں یہ اسلام کے زیرہ نگی آ جانگی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ پیشنگوئی سن بیس ہجری میں پوری فرمائی سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی کا دور خلافت ہے آپ مدینہ طیبہ میں ہیں آپ نے آجی دنیا کو فتح کیا لیکن آپ ایک سفر کے علاوہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے ایک سفر کے علاوہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے مدینہ میں بیٹھے تھے اور مدینہ میں آپ بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کے ڈر اور خوف اور روم کی وجہ سے روم اور فارس کی طاقتیں چھتر کام پر ہی ہوتی تھے صرف ایک سفر جس میں بیت المقدس کی چابیاں آپ کے قدموں میں نشاور کرنی تھی اس سفر کے لیے باہر نہیں گئے آپ مدینہ میں رہے دس سال آدھی دنیا فتح کی کن لوگوں نے فتح کی آپ کے یاروں نے فتح کی آپ کے جان نصاروں نے فتح کی آپ کے دلیٹ کمانڈروں نے سیدنا علی المرتضی سیدنا عثمان بنی سیدنا سات بن نبی وقت پلاز سیدنا عمر بن عاست سیدنا معاویہ بن نبی سفیان سیدنا طلحہ بن عبید اللہ عبد الرحمار بن عاب سریز بن زید معاذ بن جبل یہ وہ شیر دل کمانڈر تھے جو اس دنیا کے اطراق و افناق میں فیر گئے دائیں طرف پائیں طرف شمال اور جروب میں افریقہ تک اور تبتے ہوئے سہروں تک سمندروں کے اندر گھوڑے ڈال کر اسلام کے اس آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے بیس اجری میں عمر بن عاست نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق آدم سے مصر بڑا سرسلد و شاداب علاقہ ہے یہ فتح کرنا چاہتا ہوں اجازت دیں چار ہزار گھڑ سوار لے کر صرف چار ہزار کا لشکر لے کر سیدنا عمر بن عاست نے مصر کو فتح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی کو پورا فرمایا اور ایک ایک حرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ان کے ذہنوں میں نشتا مصر فتح کرو گے وہاں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک ایک گاؤں کے ایک ایک گاؤں میں گئے اور ایک ایک مصری کے ساتھ ایسا مثالی اس نے سلوک کیا مصری کو ہر مصری کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتدار سمجھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو مصر کس نے فتح کیا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں عظیم المرتب صحابی ہیں صالح ترین صحابی ہیں امام شاہی رحمہ اللہ کا فرمان ہے دُحات العربی عرباتن دُحات العربی عرباتن عرب کے اندر چار بڑے جہنیدہ آدمی گزرے ہیں ذہین و فتیم زیرت و دانہ دانشور عالی دماغ عالی ذرف چار آدمی ہیں ایک کا نام عبا بن عاص ہے عمر بن عاص ہے دوسرے کا نام معاویہ بن نبی صفیان ہے تیسرے کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے چوتھے کا نام زیاد بن نبی ہے یہ چار دُحات العرب ہیں عرب کے سب سے جہنیدہ زیرت و دانہ آدم عمر بن عاص نے فتح مکہ سے ایک سال پہلے اسلام قبول کیا تھا شاہِ حمشہ نجاشی نے کہا عمر تم بار بار قریش کے سفیر بن کے آتے ہو ان کی وقالت کرتے ہو اسلام کے خلاف وضع کرتے ہو تجھ جیسے دانہ آدمی سے اسلام کی حکانت پوشیدہ کیوں ہے تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے اسلام کے محاسن بیان کیے شاہِ حمشہ نجاشی نے عمر بن عاص کے دل میں اسلام بہن کیا وہاں سے سیدھا مدینہ کی رہ لی راستے میں سیدنا خالد ابن ولید مل گئے کہا جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں دو عظیم آدمی خالد ابن ولید جن کو اللہ کے نبی نے بعد میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا اور عمر بن عاص جو دعا دلہ رکھتے ان دونوں نے آ کر بیعت وقت اسلام قبول کیا اللہ کے نبی شادہ و فرہاں ہیں آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں آج عرب کے جو جگر گوشے جو شہفارے اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ حضی اللہ عنہ زیرک اور دانہ آدمی چند ہی مہینوں کے بعد غزوہِ ذات السلاسل میں اللہ کے نبی نے امیر بنا کر بھیجا اور اس غزوے میں بڑے بڑے صحابہ ان کے ماں تحت تھے سخت سردی تھی عمر بن عاص نے ایک عجیب کام کیا سیدنا عمر بن عاص نے سخت سردی تھی ایک عجیب کام کیا اپنے لشکر کو حکم دیا جس جس نے آگ جلائی ہوئی ہے آگ بھجا دو جو علاو ریشن کیا ہے وہ علاو چھنڈا کر دو حتیٰ کہ سیمیں جو لگا رکھے ہیں ان سیموں کے اندر جو دیئے جل رہے ہیں وہ بھی بجا دو سب لوگ احران کتنی سردی ہے آگ کی حرارت کی ضرورت ہے اور آپ امیرے لشکر ہو کر ہمیں آگ بجانے کا حکم دیں انہوں میرا حکم ہے آپ بجا دو سب نے آگ بجا دی غزوے سے جب واپس آئے صحابہ نے جہاں اور باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یہ بات بھی بطور خاص ذکر کی کہا عمر نے ہمیں آگ نہیں چنانے دی ایک رات بالکل ہی ساری آپ بجا دی اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ کیا کیا تم نے ساسیوں کو تکلیف پہنچائے تم نے لشکر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے انہیں سردی میں تھوٹر نہ دیا آپ کیوں بند کروائی اللہ اکبر عمر ابن عاصل نے کہا اللہ کے نبی مجھے خطرہ پیدا ہوا پہار کے اس طرف دشمن کا لشکر ہے ادھر ہم ہیں ہماری تعداد تھوڑی ہے اگر ہمارے دیے جلیں گے ہماری آگ جلے گی دشمن کو ہماری تعداد کا ندادہ ہو جائے گا تاریخ میں پہلی مقبع ذہانت اور فتانت کے ساتھ بلیک آؤٹ کر کے اپنی تعداد چھپانے کے لیے سو آگ جو بجائی وہ سیدنا عمر ابن عاصل نے یہ طریقہ اے جاتی ہے دشمن کو خطرہ ہی نہ چلے کہ ہماری تعداد کتنی ہے بلیک آؤٹ کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتا جو یہ بات سنی آپ نے سیدنا عمر کی ذہانت کی دات یہ تھے عمر بن عاصل فاتح مصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں کئی مواقع پر سیدنا عمر کا نام لے کر ان کی تاریخ فرمائی فرمائی کہ عمر ابن العاصل من صالح قریشن عمر بن عاصل قریش کے نیک لوگوں میں سے ہے صالح ترین لوگوں میں سے قریشی ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا نعمہ اہل البائی تھی ابو عبداللہ و ام عبداللہ و عبداللہ جہاں ابو عبداللہ ہے ام عبداللہ ہے اور ان کا بیٹا عبداللہ ہے فرما یہ گھر بہترین گھر ہے عبداللہ کون عبداللہ بن عمر بن عاصل عمر بن عاصل کے بیٹے عبداللہ کون عمر بن عاصل ام عبداللہ کون عبداللہ بن عمر کی والدہ فرمایا جہاں یہ تین لوگ ہیں وہ بھر سب سے بہترین گھر یہ حدیث سیدنا طلح ابن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتائی تھی کہ میں تمہیں وہ حدیث نہ سناوں جو میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابناؤلہ سے مومنان عاز بن وائل کے دونوں بیٹے مومن ہیں عمر بن عاز بھی مومن ہے حشام بن عاز بھی مومن ہے ان کے ایمان کی دواہی اللہ کے نبی خود ارشاد کرنا رہے ہیں وہ عمر بن عاز وہ فاتح مصر ہیں اور مصر فتح کرنے کے بعد ترابلس کا رکھ کیا افریقہ آدھا فتح کیا کس نے سیدنا عمر بن عاز اور جس وقت سیدنا عمر بن عاز نے مصر فتح کیا تھا رومیوں کو شکست ہی تھی اس وقت رومیوں کے بادشاہ کا نام تھا ہرکولیس ہرکولیس ہمارے ہاں صحابہ دشمنی پروان چڑھی رسول اللہ سب کے یاروں کی دشمنی پروان کڑایا گیا معصوم ذہنوں کے اندر ان کے ذہنوں کو پراغندہ کرنے کے لیے کہانیاں بنائے گئی جس کو عمر بن عاز نے شکست ہی تھی شکست فتح دے کر مصر وبا کہتا ہے ہرکولیس اس کو باش اور ہیرو بنا کر کہانیوں میں پیش کیا گیا بچوں کی کہانیوں میں ہرکولیس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا اور معذرت کے ساتھ عمر بن عاز کا نام بگار کر عمر و ایار کا نام دے کر عمر و ایار کے نام سے کہانیاں بنائی گئی کتنے صحابہ کو اس طرح بدنام کیا گیا کتنے صحابہ کو اس طرح ان کے ناموں کو گالی بنا دیا گیا آپ کہتے ہیں نا کسی سے جب اس کے اندر تھوڑا سا غصہ دیکھتے ہیں کہ وحشی پن مت دیکھاؤ وحشی نہ بنو یہ لفظ ہماری زبانہ پر ہوتا ہے وحشی بن وحشی مت بنو وحشیانہ طریقہ یہ وحشی لفظ کیا ہے اللہ اکبر سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں جب وہ ایمان نہیں لائے تھے غرض وعہد میں انہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا امیر حمزہ کا قاتل ہونے کی وجہ سے حالانکہ اس وقت وہ کافر تھے لیکن ان کے نام کو گالی بنا دیا گیا کسی کے اندر غصہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے بربریت کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ وحشی بن گیا ہے یہ صحابہ کے نام اس طرح بدنام کیا گیا صحابہ کے نام کو گالی اور صحابہ کے نام کو گالی دے کر بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں جی سبقت لسانی سے ایسا ہو گیا فاتح مصر سیدنا امری بن آس کے نام پر بھی لوگ جڑتے ہیں ان کو گالی دیتے ہیں ان کو برداش نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھی تھے ان کی طرح بہادر تھے ان کی طرح فاتح تھے ان کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا فریرہ لہرانے والے تھے ان کا نام لکر گالیاں دی جاتی ہے پچھلے دنوں پنڈی کے اندر ایک شخص نے اسی طرح مجمع میں امری بن آس کا نام لے کر گالی دی اور جب نکیر ہوئی پکر ہوئی شکنجہ کسا گیا ویڈیو بنا دیا ایک ایک ویڈیو بنا کر اس میں عزر ننگ پیش کیا جی ہم مجھ سے سبکت لسانی ہو گئی سبکت لسانی صحابہ کے مطالب سبکت لسانی کا جو عزر ہے وہ عزر بدتر عزبنا ہے یہ عزر ننگ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے کبھی اپنے باپ کے نام پر سبکت لسانی کرو اپنے باپ کو گالیاں دے کر باپ نے ویڈیو بنا کر کہو میرے موں سے گالیاں باپ کے نام پر نکل گئی کبھی اپنی ماں کے مطالب سبکت لسانی کرو یہ صحابہ ہی ہے نعوذ باللہ جن کے مطالب تمہاری زبانیں اس قدر بے لگام ہو جاتی اگر یہ اتنی ہی بے لگام ہیں جو صحابہ کا ازواج متحرات کا امہات الممنین کا اور فاتحین صحابہ کا سیام نہیں رکھتی اگر اتنی بے لگام ہیں ان کو کارک کے پھیل کیوں نہیں دیں اپنی زبانوں کو لگام دو اپنی زبانوں کو لگام دو ہم کسی ایک صحابی کی بھی وہ صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کیا وہ صحابی جس نے اللہ کے نبی کی مبارک ساتھ میں چند لبے گزارے آپ کے ساتھ بیٹھا آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ کا کلمہ پڑھا وہ ایک صحابی ادنا سے ادنا صحابی بھی اس کی شان میں غصافی برداشت نہیں کر سکتی ہم صرف اس کی عزت کریں گے جو صحابہ کی عزت کرتا ہے ہم صرف اس کا احترام کریں گے جو مہات المؤمنین کا احترام کرتا ہے ہم صرف اسے اپنے سر پر بٹھائیں گے جو صحابہ کا صحابہ کی ناموش کا خیار رکھتا ہے اور جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا جو عزوازی متحرات کی عزت نہیں کرتا جو صحابہ کے ناموش کا خیار نہیں رکھتا ہم اسے اپنے پاؤں کی نوک پر نہیں اللہ کی قسم جھوٹے کے نیچے رکھیں ہمارے نظیب اس کی کوئی عزت نہیں عزت اسی بھی ہے جو ختم نبوت کا چوکی دار ہے جو ناموش صحابہ کا چوکی دار ہے جو عزوازی متحرات کی عزت کا چوکی دار ہے تو سید نامر ابن آس ہماری آنکھوں کا نور ہے عمر ابن آس ہمارے سر کا تاج ہے عمر ابن آس ہمارے دنوں کا سرور ہے ہر اہل ایمان کے لیے مائے صد افتخان ہیں ہم ان کے شان میں غصافی برداشت نہیں کر سکتا اے فاتح مصر افریقہ اے صاحب رسول اے فاتح مصر افریقہ اے صاحب رسول مصر میں آج تک تیرے نام کی خوشبو باقی اور صرف مصر میں افریقہ میں امریکہ میں اور پاکستان اور ہندوستان میں اور دنیا کے جس جس خطے میں سنی و نقیدہ مسلمان زندہ ہے ان کے سینہ میں صحابہ کی عظمت ہے صحابہ کی محبت ہے صحابہ کی خوشبو ہے یہ نامو سے صحابہ بل بھی اسی لیے آیا اس کا مقصد کیا ہے ازوات یا متحرات پر کوئی تان نہ کرے اس کا مقصد کیا ہے اہلِ بیت کی کوئی توہین نہ کرے اس کا مقصد کیا ہے صحابہ کی ناموز پر کوئی حملہ نہ کرے اس سے کس کو تکلیف ہے یہ بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہاتھ اٹھائیں یہ بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ بل پاس ہونا چاہیے اور الحمدللہ اہل الحدیث نہیں قومی اسیمبلی میں سینٹ کے اندر یہ بل آگے بھیجا ہے تیکھے یہ بل پاس ہو اور کوئی بے لگام ہو کر صحابہ کے ناموز کے بارے میں اپنی زبانیں تان دراز نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی سچی محبت پیدا فرمائے اللہ ہماری نسلوں میں صحابہ کی محبت اتاوانا ان الحمدللہ سے بلا رہے ہیں